بلاسپور پہنچ گئے تبیت خراب یہ میں جانتا ہوں کہ تھوڑا گماؤدار ہے لیکن اب سنیے اب بلاسپور میں پہنچتا ہوں تیسرے دن میں اپنے دوست کی دکان پہ بیٹھا ہوں صدر بزار میں سامنے چھ سات آدمی ایک لڑکے کو مارتے ہیں وہ ہمارے مندر کا پجاری تھا اور سنگھوالہ تھا اور پتہ لگا جو مارنے والے وہ ایک سنگھوالے تھے سمجھے میں بڑا گوسہ لگا کہ یہ اور یہ ہمارے سامنے یہ لوگ تو میں نے ایک بکشت شکتی تھی آگو میں نے شرمانی چاہیے ہم لوگوں کی ہمارے سامنے ہمارے گول بزار میں یہ گمڈے ہوتی ہے ہمارے ایک کہتے گریب برامن کو یہ اور یہ جو پرانے سنگھوالے ہمارے سامنے ایسی حرکت کر سکتے ہیں ایسے کیسے کیا آپ لوگوں کو ہو گیا اور پتہ لگا دوسرے دن صبح کی پرباد شاکہ میں پہنچا ہوا ہوں اور پچاس لوگ نمستے صداوات لے کر رہے ہیں اب وہاں سے کچھ دن میں تین مہنے شاکھا چلاتا ہوں ہمارے کارکڑ جی جن کے مردی ہو گئی مجھے بہت ان کے دماغ میں اور پلاننگ چلتی ہے کہ مجھے کیا کہتے پرچارک بنا دیا جائے کیونکہ روٹی کی سمجھتے نہیں تھے انہوں نے جو بھی کچھ لیا اب اس بیچ میں میں نے طے کر لیا کہ بھئی میں تو بنارس جا کے ہندو یونیورسٹی جوائن کروں گا اور مجھے انگریزی میں ایمے کرنا ہے وہ انگریزی کا آپسشن ہے میں پہنچتا ہوں آر ایس ایس کے او ٹی سی میں آفیسس ٹریننگ کیاپ میں اب سنگوالے کا بھی ان کا آپ یہ کہیے کہ ان کے پاس انفرمیشن سب پہنچ جاتی ہے اور میں تو بہت ہی بک بک کرنے والا تھا تو ایک دن مجھے ہائر اپس سے بلاوا آتا ہے اور بہت ڈری ہوئی عوستہ میں پہنچتا ہوں وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں پانچ چھے لوگ اور مجھ سے پوچھتے ہیں سنا ہے آپ ایمے کرنا چاہتے ہیں میں کہا جی ہاں آپ اس کے لئے بنارس ہندو یونیورسٹی جانا چاہتے ہیں میں کہا جی ہاں میں کہہ کیوں میں کہہ دیکھیں مجھے اب سواسطہ سدھارنا ہے اور میں کچھ ایسا ایسی کچھ گول گول سی باتیں کی انکہ دیکھیں آپ ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں ہم نے پتہ لگایا اس سمیں ساگر یونیورسٹی میں سب سے اچھا انگریزی کا سٹاف ہے اور میں ڈاکٹر سوامیناتھن ڈاکٹر دتا جو یہاں تھے ڈاکٹر شاستری ایسے سب نام دیا جو بات میں صحیح نکلی آپ وہاں جا کے کیوں نہیں کرتے وہ سواسطہ کے لئے بھی ہو جگہ اچھی ہے آپ کے کزن بھی وہاں پہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو وہ بھی ہوگا اور پھر وہاں شاکہ کا کام اچھا نہیں ہو رہا ہے تو آپ یونیورسٹی میں شاکہ کا کام بھی کریں اب اتنے لوجیکل اور اتنی انفرمیشن تھی تو پتہ لگا میں ساگر یونیورسٹی پہنچ گیا حضور اب ساگر یونیورسٹی میں وہاں پہ تب تک ٹیٹر کب خیال لیں اب ساگر یونیورسٹی میں پتہ لگا انگریزی میں زیادہ اچھی بولتا ہوں کچھ لیٹس پلیس کے بارے میں مجھے زیادہ معلوم ہیں تو ہمارے پروفیسرز اس سے بھی اور وہاں پہ بیٹھے بیٹھے میں شکس میں مجھے پورا میکبیت یاد تھا پورا جولیس سیزر یاد تھا کیونکہ وہ سکول میں کیا ہوا تھا اور سمرن شکتی بہت اچھی تھی تو اس کی وجہ سے جو بھی کہا چا وہ سپیچ سنو ان دو ورشوں میں مجھے کہیں تھیٹر اور ایکٹنگ کی سمجھ آنے لگے جو سٹوڈنٹ کا پروبلم ہوتا ہے انسٹی اور سب دوسرے کی اکتم سے سکول ختم کر کے ان کو سوچنے کا موقع نہیں ملتا وہ ریکال اور ریٹروسپیکٹ جو دیکھنا پڑا اب صاحب وہاں سے بچ یہ بھاشا صدر گئی سواست بہت صدر گیا اس سمجھ مجھے زیادہ تو نہیں کوئی تین سو ہندی قویتائیں اور اردو قویتائیں میں نے یاد کرلی کیونکہ وقت ہی وقت تھا پڑھتا رہتا تھا میرے جتنے پروفیسور آتے تھے دو چار کتاب چھوڑ کے چلے جاتے تھے یعنی ایک سمجھ میں مجھے پتا ہے میرے کمرے میں ڈیڑھ دو سو پوچھتے تھی سب پروفیسوروں نے اور وہ کہتے تھے کہ پڑھ لو لیکن یہ لکھنا مت کیونکہ ہم کو معلوم اس میں کیا لکھا ہے تم کیا سوچتے ہو یہ لکھنا میں اس کا بہت آبھاری ہوں کہ میرے جتنے گروہ جن تھے ساگر میں ڈاکٹر سوامی آتے ہیں کہ یہ کتابوں میں جو لکھا ہم کو معلوم ہے تم کیا سوچتے ہو تم کیا سوچتے ہو یہ اتنی مرتبے میرے سر میں ڈھوسا گیا کہ کہیں شاید آنشک روح سے اپنے لئے سوچنے کی پرکریہ شاید وہاں شروع ہو گئی ایم اے کیا فرس کلاس وگرہ جتنا ملا اب اس کے بعد کیا کر سکتے ہیں سب جگہ سے آفرز کیونکہ اگر آپ کو فرس کلاس ملا ہے اور میں نے سارے ریکارڈ سٹوڑ دیئے تھے ساگرین سٹی کے اور مجھے لگتا ہے کہ اس سال مجھے گورل میڈل ملنا چاہیے لیکن ایک ہمارے ایس سی دوبے ہیں جو اب نہیں رہے انہوں نے اپنے سٹوڈنٹ کو جو تیسس والا نائنٹی ایٹ مارکس دے دیا تو میں دو مارکس سے رہ گیا مجھے آج تک وہ خلطی ہے وہ بات اب وہاں سے میں پھر وہ تین مہینے پڑھاتا ہوں کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہا اب بلاس پر پڑھا رہا ہوں اور سڑلی مجھے لگتا ہے میں اس شہر میں نہیں رہ سکتا آرام سے میرے چاہتاں نے کالیج کھول دیا ہے میں اس کا پرنسپل بن سکتا تھا یعنی لکھا پتی ابھی تک ہو جاتا لیکن کہیں پہ اب وہ چھوٹے شہر کی گھٹے کی مجھے یہ پتہ ہے میں چھوڑ کے مجھے جانا ہے جانا ہے اور تین مہینے شک شک رہنے کے بعد آگئے پھر وہی بمبئی وہی فلم انڈسٹری جو آج بھی جتنے ینگسٹرز جاتے ہیں میں بمبئی آیا تھا ایمانداری سے کہتا ہوں کہ اول فلم کی لالچ میں یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ ہم بعد میں اتحاس کو تھوڑا بدل دیتے ہیں کہ ہم کو تو ایک وہ لگن تھی بمبئی میں ہی تھیٹر ہو سکتا تھا یہ بلکل غلط بات ہے سب بمبئی جاتے ہیں فلموں کے لئے آپ دھن ارجیت کرنے کے لئے